ہیلو ٹرگرز آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹیڈی شیئر کروں گا جو کہ سکالپنگ کے حوالے سے ہے تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہیں میجر کرنسی پیئر کی اور جو انیلیسز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر سکوں اور آپ کو وہ ٹائم پہ مل جائے دوسری بات یہ کہ جو میں جو سکالپنگ کی اگر میں بات کریں تو سکالپنگ کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے ٹائم فریم کے اندر ایک بڑا پرافٹ بک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس شورٹ ٹائم ہوتا ہے ففٹی منٹ سے لے کر تقریباً میرے خالب تھرٹی منٹ تک جو ہے یہ سکالپنگ جو ہے وہ بیسٹ رہ دی ہے تو آج کی جو سٹیٹیجی ہے وہ ففٹی منٹ ٹائم فریم کے اوپر ہوگی تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ اسٹیٹیجی شیئر کروں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر تقریباً سو کے قریب اسٹیٹیجیز ہیں ہمارے پاس سکالپنگ کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیئے سب سے پہلے اس کے کچھ رولز ہیں وہ آپ سمجھ لیں جو انڈیکیٹر ہیں ہمارے پاس اس کے اندر ہم جو یوز کریں گے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے کیو کیو ای انڈیکیٹر ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے آر ایس آئی جو یہ کافی فیمس انڈیکیٹر ہے تو ہم کیا کریں گے ان انڈیکیٹرز کو مکس اپ کر کے ہم اپنی سٹیٹیجی بنائیں گے صحیح ہے اور باقی اس کے جو رولز ہیں کہ ہم نے کنڈیشنز ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو سیل کرنا ہے اور کیسے بائی کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی لائف چارٹ کے اوپر جا کے سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے ٹریڈ لینی ہے اور کس طریقے سے ہم نے انڈیکیٹر کی سیٹنگ کرنی ہے تو چلیے اب ہم چارٹ کے اوپر چلتے ہیں یہ میں نے لائف چارٹ اس وقت اوپن کیا ہوا ہے گولڈ کا ٹھیک ہے اور ٹائم فریم اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ففٹی میرٹ کا ٹائم فریم ہے تو آپ نے دھیان سے توجہ سے انڈیکیٹرز بھی دیکھنے ہیں اور ان کو سیٹنگ ان کی کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ انڈیکیٹرز لگانے کے بعد اگر آپ سیٹنگ نہیں کریں گے جو آپ کو جو ریکوائیڈ ریزلٹ ہیں وہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے انڈیکیٹرز کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کیو کیو ای انڈیکیٹر ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس سے بہت سارے آپشن آ جائیں گے ریکارڈنگ کیو کیو ای تو سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کیو کیو ای اور یہاں پر یہ گلاز ٹھیک ہے باقی جو نمبرز ہیں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ چیز اہمہ نوٹ کرنی ہے کیو کیو ای انڈیکیٹر ہے اور اس کے بعد آگے یہ جو جی ال اے زیڈ لکھا ہوا ہے گلاز تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کہ یہ جو انپوٹ ہے اگر آپ دیکھیں اس میں فاسٹ ہے 2.618 اس کے بعد سلو ہے 4.236 رسائی 14 اور سلو فیکٹر 2 ڈیفالٹ یعنی انپوٹ کے اندر جو بھی ویلیوز ہیں وہ آپ نے ڈیفالٹ ہی رکھنی ہے اس میں کوئی چینج نہیں کرنا نیکسٹ ہم جاتے ہیں سٹائل کے اوپر سٹائل میں آپ نے یہ جو آپ کے پاس فاسٹ سیکنڈ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے فاسٹ اس کو آپ نے انچیک کر دینا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ییلو میں اس کا قلر آپ نے چینج کر دینا ہے کلر چینج کرنے کے بعد آپ نے اس کی اوپیسٹی ہے وہ یہاں سے انکیز کر دینا ہے اس کو سوڑا ساکہ کلیر آپ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیٹنگ تھی QQ انڈیکیٹر کی اس کے یہاں پر جو visibility ہے یہ آپ نے as it is رکھنے اس میں کوئی change نہیں لانا اب second جو indicator ہے وہ ہم use کریں گے یہاں پر second indicator ہمار پاس آ جائے گا جی rsi relative strength index اس کو آپ نے select کرنا ہے یہاں سے cross ٹھیک ہے اب یہ indicator ہمار پاس دیکھیں نیچے آ گیا اس کی بھی آپ نے کوئی setting کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے input میں اس میں کوئی change نہیں کرنا ٹھیک ہے default جس طرح ہے اس سے ہی آپ نے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے style میں آنا ہے اور rsi کو uncheck کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمار پاس ہے rsi based ma اس کو آپ نے uncheck کرنا ہے ان دونوں کو uncheck کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو ہاں یہ rsi upper band یہ جو تین values ہیں upper band middle band تو آپ نے as it is رہنے دینا ہے ان کو آپ نے change کرنا ہے یعنی rsi upper band جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو 80 کرنا ہے middle 50 ہی رہنے دینا ہے اور جو last ہمار پاس ہے اس کو آپ نے 20 کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو کر دینا ہے اوکی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں sorry میں آپ کو بتانا بھول گیا کیونکہ ہم نے اس rsi indicator کو اس کے ساتھ mix کرنا ہے تو سب سے پہلے میں qq indicator کی وہی setting رہے گی rsi کی میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں یہاں پر وہ میں اس کو mix کرنا بھول گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے اس کی setting میں جائیں گے اور یہ سارا مار پاس ویسی رہے گا visibility اور یہاں سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے میں یہاں پر یہ یہاں پر آپ click کریں گے تو یہ move to ٹھیک ہے move to existing پر مذہب setting سے پہلے آپ نے اس کو move کر دینا ہے صحیح ہے اس کے اوپر اب آپ یہاں سے وہی چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی uncheck کرنا ہے اس کو uncheck کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو 80 اور یہاں سے 20 ٹھیک ہے صحیح ہے دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں کیونکہ indicator کی آپ کو setting سمجھا گئی ہوگی rsi indicator select کرنا ہے اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے mix up کر دینا ہے پہلے اس کے بعد آپ نے rsi کی setting چیز کرنی ہے آپ دوبارہ ویڈیو کو ایک دبا دیکھ لیں گے تو آپ کو مزید clear ہو جائے گا اچھا اب یہاں پر ہم نے trade کیسے لینی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس live chart ہے میں آپ کو اس کا result دکھاؤں گا کہ اس کا result کتنا accuracy آپ ذرا چیک کریں اس کی تو دیکھیں اب ہم یہاں پر آئیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ sell کب کرنا ہے دیکھیں blue line hit 80 level یعنی پہلی condition یہ ہے ٹھیک ہے کہ blue line ہے یہاں سے اگر آپ اس میں چیک کریں یہ والی line ٹھیک ہے یہ 80 کے level کو touch کریں ٹھیک ہے پھر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر غور سے دیکھیں and then cross red line اور اس کے بعد یہ جو blue line ہے یہ اس نے اس red line کو cross کرنا چاہیے اس کو دیکھیں cross کیا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ down from upward to downward and should be between 80 and 50 level یعنی 80 اور 50 کا level اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ note کریں ٹھیک ہے تو اس نے cross کیا ہے اس line نے یہاں پہ red line کو اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 50 اور 80 کے level کے درمیان اس نے cross کیا ہے اور downward تو اب اگر ہم یہاں سے ادھر دیکھیں یہاں پر اس کے اوپر بالکل دیکھیں آپ یہ میں یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ بالکل یہ یہاں پہ اس نے cross کیا ہے تو اگر ہم یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس کے بعد دیکھیں کتنی دیر تک مارکیر جو ہے وہ نیچے رہی ہے اچھا آپ نے جب trade لینی ہے نا یہاں پہ cross کرنے کے بعد sell کرنا ہے تو اب یہاں سے اگر ہم اس کا risk reward دیکھیں شورٹ کریں ہم اس کو ٹھیک ہے کدھر سے اس نے لیا جی اس point سے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے اس کا risk reward بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا ہوگا اس کا ٹھیک ہے اور یہ جب تک اچھا آپ نے جب تک close نہیں کرنی جب تک یہ 20 کو touch نہ کرے ٹھیک ہے تو جب یہ دیکھیں اس نے یہاں پہ آ کے touch کیا تو آپ دیکھیں یہ آپ کا 3.24 ٹھیک ہے دیکھ لیں کہ کتنی اچھی آپ کو اس نے RR دیا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ تو ہو گیا جی sell آپ نے کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی جب blue line جو ہے وہ 80 کے level کو touch کرے لازمی یہاں پر نہیں یہ تھے کہ یہ ہوئے ہیں ادھر آپ نے بالکل نہیں لے نا 80 level کو touch کرے اور اس کے بعد red line کو cross کرے اور جو RSI ہے وہ 50 اور 80 کے درمیان ہو تو پھر آپ نے trade لینی ہے تو جب تک یہ 20 کو touch نہ کرے تو آپ نے trade close نہیں کرنی بلکہ آپ ایسا کیا کریں ورڈ ٹو ریشو کی لے لیں تو بہت ہی best اگر آپ اس میں آپ کو profit ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ابھی ہم بات کرتے ہیں جی buy ٹھیک ہے تو buy اب دیکھیں کیا اس کی condition ہے blue line hit 20 level ٹھیک ہے یعنی یہ جو line ہے ٹھیک ہے جو blue line ہے یہ والی یہ 20 کے level کو touch کرے یہ دیکھیں touch کیا نا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ 20 ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کی values تو 20 کے level کو touch کرے اور اس کے بعد دیکھیں اس نے red line کو cross کیا لیکن اوپر کی طرف from downward to upward یہ دیکھیں and then cross the red line from downward to upward نیچے سے اوپر کی طرف اس نے cross کیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے cross کیا ہے یہ اس جگہ پہ تو یہاں سے آپ trade لیں تو آپ کا دیکھیں کتنے اچھے آپ کو risk reward ratio یعنی اگر آپ یہاں سے buy کرتے ہیں ٹھیک ہے long position اگر آپ لیتے ہیں تو یار یہ بہت ہی اچھا result دیتی ہے یہ میں نے خود آزمائی ہوئی ہے یہ یہ جو ہے نا یہ strategy یہ میں نے خود